تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر دولت افراد کی کسرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جاسکتی جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ درماندہ لوگ غریب طبقہ غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھچے چلے آئے ان کو ان کی حقوق اسلام نے دیئے کہ سب انسان برابر ہیں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تھا اسود وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے آگے حضور کی خدمت میں ارز کی حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے جس سف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی سف میں تُو کھڑا ہوگا اور اگر تُو پہلے آجائے اور وہ باد میں آئے تُو اگلی سف میں کھڑا ہوگا وہ پچھلی سف میں کھڑے ہوگا اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں حضرت اقبال مساوات کی باز کے اندر اسراء و غموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے گوری رنگت والوں کے کندوں سے کندہ جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک سف میں کھڑا کر دیا گیا یہ اسلام کا درس ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں شکرنجی ہو گئی تو غصے میں آکر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تُو کالی ماں کا بیٹا ہے بس دل ٹوٹ گیا حضرت کی خدمت میں آئے حالت دیکھی حضور ماں کیا ماجرہ اس کی حضور مجھے آجتا نہ مل ہے کہ تُو کالی ماں کا بیٹا ہے تو آقا کریم غصے میں آگئے تو ماں جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانہ تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آکے دیں اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ ذاروں کے تارونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے ذرت بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا کہا یہ میرے موہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے تو دیکھئے یہ اسلام کا عملے مساوات ہے اور اسلام کا درسے مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک سب میں کھڑا کیا اور میار تقویٰ رکھا تقویٰ کی میار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس اسلام کے درسے مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے غریب امیر بادشاہ اور گدہ کالا اور گورا عجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درسے مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی اور خطبہ حجت الودا کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی عجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پونٹ لے رہنتا ہوں اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے مسجد میں بھی گھر میں بھی معاشرے میں بھی ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے جگہیے ویاد رکھنو بھیکنو